معاشرے کے ننھے پھول معاشرے کی بہیسی کے باعث مرجان نہ جائیں اس مقصد کے لیے بہت سے ادارے سرگرم ہیں جبکہ حکومتی سطح پر چائل پرٹیکشن اینڈ ویل فیر بیرو معاشرے میں ناموسائد حالات سے مجبور بچوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہو رہا ہے اس ادارے کے بارے میں جانتے ہیں اکسا مختار کی اس ڈیپورٹ میں دنیا کے محضب معاشرے اپنے آنے والی اور نئی نسلوں کے تحفظ نکھار اور تعلیم و تربیت کے لیے بیش بہا وسائل توجہ اور وقت صرف کرتے ہیں لیکن اس کے برقس ہمارے ملکہ علمیہ یہ ہے کہ معاشرتی بنیاد بننے والے یہ نننے موتی معاشرتی مالا کی زینت بننے کی بجائے ناموسائد حالات کی دھول میں اٹے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے میں پاکستان میں بہت سے ادارے لوگوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو روشن مستقبل کی جانب گامزن کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ایسا ہی ایک ادارہ ہے چائل پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو جہاں اس وقت میں موجود ہوں یہ ادارہ حکومت پنجاب کی جانب سے بنایا گیا اور 24 فروری 2005 کو اس ادارے نے اپنے کام کا آغاز کیا اس ادارے کے کیا کیا مقاصد ہیں اور کس طرح سے یہ ادارہ بچوں کی تربیت میں مصروف عمل ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں چائل پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں چائل پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو انسٹیٹیوٹ، چائل پروٹیکشن یونٹ اور چائل پروٹیکشن فورٹ شامل ہیں اس وقت میں موجود ہوں چائل پروٹیکشن سکول میں جو کہ چائل پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ کے اندر آتا ہے اس سکول میں نرسری تا آٹھویں جماعت تک بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمام ضروری اشیاء بچوں کو مہیا کی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنا تعلیم کا شوف پورا کر سکیں اس سکول میں سولہ استاد بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی بنایا گیا ہے جہاں پر لڑکوں اور لڑکیوں کو مختلف فورسز کروائے جاتے ہیں تاکہ یہاں سے جانے کے بعد وہ روزگار کمانے کے لیے کسی ہنر کے ذریعے پیسے کمانے کے قابل ہو سکیں بلکل اس وقت میں کلاس میں موجود ہوں جہاں پر ننے منے بچے جو ہیں اپنی تعلیم کا شوف پورا کر رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں چائل پروٹیکشن بیورو میں کانونی طور پر بچے 18 سال کی عمر تک رہ سکتے ہیں یہاں پر ایک چائل پروٹیکشن کورٹ بنایا گیا ہے جہاں پر لاہور ہائی کورٹ کی جانت سے ایک سیشن جج کو تائنات کیا گیا ہے جو بچوں کی اڈاپشن اور کسٹڈی کی کیسز کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک ہیلس سیکشن بھی بنایا گیا ہے آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں جیس وقت میں موجود ہوں چائل پروٹیکشن بیورو کے ہیلس سیکشن میں جہاں پر چار بیٹس پر مستمیل ایک چھوٹا سا ہسپتال بنایا گیا ہے یہاں پر ایک ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکل سٹاف 24 آرز اویلیبل ہوتے ہیں تاکہ بچوں کی صحیحت کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے جلد جل سالف کر دیا جائے اور بچوں کا روٹین چیکپ بھی یہاں پر جاری دہتا ہے اس ادارے کا بنیادی مقصد معاشرے کے بے سہارہ، لاوارس اور ادم توجہی کے شکار بچوں کو معاشرے کا کارامت شہری بنانا ہے لاہور کے علاوہ یہ ادارہ پنجاب کے دیگر ساتھ شہروں میں بھی کام کر رہا ہے اور دوہزار پانچ سے لے کر اب تک 48,449 بچوں کو بازیاب کروا چکا ہے اس ادارے میں لڑکوں لڑکیوں کے لیے ہوسٹل بھی بنائی گئے ہیں آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں جیس وقت میں موجود ہوں چائل پروٹیکشن بیورو کے ہوسٹل میں اور چائل پروٹیکشن بیورو کے ہوسٹل کو یہاں کے مینجر، سوپروائزر اور اٹینڈنٹس جو ہیں وہ مینج کرتے ہیں اور چائل اٹینڈنٹس بچوں کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں اگر ادادو شمار کی بات کر لی جائے تو چائل پروٹیکشن بیورو میں اس وقت پانچ سو بچوں کے رہنے کی کنجائز جو ہے وہ موجود ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ہوسٹل بنائے گئے ہیں لڑکوں کے لیے دو جبکہ لڑکیوں کے لیے ایک ہوسٹل بنایا گیا ہے چائل پروٹیکشن بیورو کے ادادو شمار کے مطابق یہاں پر اس وقت دو سو اٹھتر کے قریب لڑکے اور ایک سو ستاسی کے قریب لڑکیاں موجود ہیں اور ٹوٹل چوار سو پنٹالیس بچے جو ہیں وہ ان ہوسٹلز میں رہتے ہیں اگر پانچ سال سے کم عمر بچوں کی بات کی جائے تو اس وقت پانچ سال سے کم عمر بچوں کی تعداد جو ہے وہ یہاں پر پچاس سے قریب ہے جبکہ نومولود بچے جو ہیں بیس کے قریب ان ہوسٹلز میں موجود ہیں اگر ہم یہاں پر ہوسٹلز کے عملے کی بات کریں تو بتائے جا رہا ہے کہ ایک سو ستاسی افراد پر مشتمل عملہ جو ہے وہ ان بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف عمل نظر آتا ہے یہاں پر بچوں کے لئے کھانے کے کیا انتظام کیے گئے آئیے آپ کو بتاتے ہیں جبکل اس وقت میں چائل پروٹیکشن این ویلکیر بیرو کے ڈائننگ ہال میں موجود ہوں جہاں پر بچے دپہر کا کھانا کھانے میں مصروف ہے اگر کھانے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر کھانے کا بقاعدہ منیو بنایا جاتا ہے صبح کا ناشتہ دپہر کا لنچ اور رات کے ڈینر کا ایک خاص منیو ہوتا ہے اور اس منیو کے اکارڈنگ ہی بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے اور یہ منیو جو ہے ہر تین مہینے بعد چینج کیا جاتا ہے اگر کھانا بنانے کے عملے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر اس وقت چھے کک موجود ہیں جو کہ تین شفٹوں میں کام کرتے ہیں اور ایک شفٹ میں دو کک اور اس کے ساتھ دو سے تین ہیلپر موجود ہوتے ہیں جو کہ ان بچوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں اس ادارے کی موجودہ چیئر پرسن سبا سادک ہیں جو یہاں پر اپوائنٹ کی جانے والی تیسری چیئر پرسن ہے جو نے دسمبر دو ہزار تیرہ میں یہاں پر اپوائنٹ کیا گیا یہ ادارہ گھر نہ سہی لیکن بچوں کو گھر جیسی سہولیہ دینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے یہاں پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا 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 جا رہا ہے اور کس طرح سے ان کی کوشش جاری ہے یہ جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں سبا سادک سے چیئر پوٹیکشن بیورو میں ہر طرح کے وہ بچے جو ایٹ فریسک ہیں جو نکلیکٹڈ ہیں ابانڈنڈ ہیں ان کو یہاں پر کمنٹ ہوسٹ کرتی ہے ان کو یہاں پر رکھا جاتا ہے اور ان کی زندگی کی جو تربیت ہے ٹریننگ ہے تعلیم ہے اس کو جو ہے وہ اون کیا جاتا ہے ان کو وہ تمام سہولیات جو ایک ماں باپ اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں ایبریج فیملی فیننشل جو ہے اس سے بھی بڑھ کے کی ہے ان کے بہترین کھانے کا بندوبست جو کہ ان کا ڈائیٹ پلان ہم نوٹیشنس جو ہیں ان سے بن ماتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے لیے جو ہے وہ مصبی تعلیم ان کے سکولز کی تعلیم اور پھر اس کے بعد کیونکہ یہ دور ہے ایسا کہ اس میں آپ کے ہاتھ میں ہونا رونا بہت ضروری ہے تو بچوں کے لیے ہم نے یہاں پہ فنی تعلیم دی جو ہے وہ انٹروڈیوز کرائی گئے بچے ملک کا اساسہ ہوتے ہیں مگر جب حالات کی ستم زریفی ان ننے پھولوں پر وار کرتی ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ملک کا مستقبل بھی تاریخیوں میں کھو جاتا ہے ایسے میں چائل پروٹیکشن این ویل فیر بیورو جیسے ہی دارے ان بچوں کو ایک روشن مستقبل فراہم کرنے میں ایک مضبوط سہارے کا کردار ادا کرتے ہیں کیمروین عمیر رئیس کے ساتھ اکسہ مختار لاہور نیوز